گو نیازی گو گو نیازی گو مگہ تیرا شو نیازی گو نیازی گو نیازی گو دو اہم خبریں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ایک تو چودری بروید علائی کا عمران خان کے لیے تباہ کون بیان ٹھیک ہے آہ دوسرا نولی کا نولی کے لیے مولانا فضل رمان کا محبت بھرا پیارا بیان واہ جی واہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو چیز میں شروع دن سے کہہ رہا تھا وہ مولانا فضل رمان صاحب نے آج بقیدہ شباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو لانگ مارک تیس مارک کو شروع ہونے ہے اس کی قیادت مریم نواز کے سپرد کی جائے یہ دیکھیں یہ آپ یقین کریں ہر طرف سے جو ہے نا اسلام آباد کافلے پہنچ رہے ہیں ہر طرف سے کراچی سے آ رہے ہیں بلوچستان سے آ رہے ہیں کے پی کے سے آ رہے ہیں پنجاب سے آ رہے ہیں صرف ایک جو مریم نواز کا کافل ہے نا سب کافلوں پہ بھاری ہوگا اتنی دلیر خاتون ہے اتنی بہادر خاتون ہے اور یہ دھڑلے سے آئیں اور یہ نیازی میں آپ کو حلفاں تو نہیں کہتا کیونکہ کنسن نہیں اٹھانی چاہیے ہر بات پہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر بھرپور طریقے سے آپ پہنچے نیازی نہ صرف وزیراعظم حوث خالی کرے گا بلکہ بنی گالہ بھی خالی کر کے باگ جائے گا یہ اتنا بہادر ہے اس کے بہادری کے کسے آپ اس کی زبان پہ نہ جائیں اس کی زبان یہ گلے سے اوپر اوپر ہے نیچے کچھ بھی نہیں ہے کوئی عمل نہیں ہے کچھ نہیں ہے کئی دفعہ وہ تب سے سنا چکے ہیں کہ جی نیازی دی تقریر تے مرگے دی ازان اُدھا کوئی فیدہ نہیں مرگا ازان تو بعد نماز نہیں پڑھتا اور نیازی تقریر تو بعد عمل نہیں کرتا یہ یہ بات ہے ساری تو جناب مریم نواز صاحبہ نکالے مریم نواز صاحبہ کا اعلان ہوتے ہی آپ دیکھنا تو صحیح کیا حال ہوگا پورے پاکستان میں مریم نواز اس وقت سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہے اور یہ شباہ شریف صاحب یہ نہ سمجھے کہ مریم نواز مریم نواز ان کے لیے نقصان دے نہیں ہے یہ دشمن کی چالے ہیں شیدہ ٹلی بغیرہ کی کہ میم سے شین نکلے گا شین سے میم نکلے گا بتاؤ پی ٹی آئی میں سے کتنے میم شین نکل گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مریم نواز صاحبہ کو اپنا رول ادا کرنے دیں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں وہ تقریر بہت اچھی کرتی ہیں وہ ٹھیک اس حکومت کی منجی پیڑی ٹھوک کے آتی ہیں لہٰذا ایسے لوگوں کو باہر نکالیں آج مولانا فضل عمان صاحب نے باقیدہ ریکویسٹ کر دی ہے شباز شریف صاحب سے کہ مریم کو اور حمزہ کو پنجاب میں قیادت دے اور وہ ادھر سے نکلے جنوبی پنجاب کے کافلے نکلے سارے جوہرہ نکلے اور جی ٹی روڈ کے ذریعے وہ اسلام آباد پہنچے میں کہتا ہوں یہ اسلام آباد پہنچنے کے بعد نا آپ یقین کریں میں آپ کو پھر دوبارہ یہی کہہ رہا ہوں کہ عمران نیازی وزیر اعظم نہیں وزیر اعظم ہوس نہیں بنی گالا بھی چھوڑ کے پھانچ جائے گا یہ اس میں ہے کیا یار آج دیکھیں پھر پہلے یہ نیوٹرل فوج کو نیوٹرل فوج کو جانور کہہ رہا تھا آج اس کے کمر جوید باجوا کے جناب ٹی سی ٹی سی کہہ لے یا کمر جوید باجوا کی تعریفوں کے جناب پل باندھ رہے کہ نواز شریف صاحب نے تو جناب یہ مودی کے ہوتے ہوئے راہیل ہے جھوٹ کا ماہر ہے مکار ہے جھوٹ کا ماہر ہے کرکٹ میں بھی مکاری کر کے گیند کو چمکا کے جوہ کھیلتا رہا ہے بہت مکار ہے سر جی یہ کرکٹ میں بھی ماجد خان وغیرہ جو اس کو لائے تھے نا اس کی اوپر کھڑے ہو کر اس کو نکال دیا اور خود کرکٹ کا ہیرو بن گیا جو جو اس کے پاس آیا ہے اس کو ہوئے تو جراب یہ آپ نوٹ کر لیں مریم نواز پنجاب کی ساری قیادت مریم نواز کے حوالے کرو اور کل سے کر دو اس میں لمبا چوڑا کام نہیں کرنا لوگ خود بینر سڑکوں پہ لوگ لگا رہے ہیں لگا دیں گے لوگ بینر اور جھنڈے اور سارے نون لیگ کے جناب لگا دیں مریم نواز کا جو کردار ہے نا وہ یہ ہے یہ یہ مریم نواز ایسے آئے گی ایسے لوگ آئیں گے مریم نواز کے ساتھ مریم نواز شیر ہے شیر نہیں شیر نہیں ہے شیر نہیں ٹھیک ہے اس کو بالکل صحیح مولانا صاحب نے تجویز دی ہے بجائیے کہ نون لیگ کے حلقے اندر سے تجویز دیتے مولانا فضل رحمان صاحب نے تجویز دے دی ہے جو بریکنگ نیوز کے طور پر چل دی ہے آپ آئیں جی دوسری خبر پرویز علائی نے کہا ہے کہ اس وقت جتنی اتحادی جماعتیں ہیں جس میں باپ ایم کیو ایم وہ پیر پگاڑا والی اور کافلی سو فی سادہ پوزیشن کے حق میں ہے اینج نہیں چیخہ سدوی عثمان تے جا رہی ہیں تجرا بسید دس لاکھ وہ اس نے آسان اقبال نے اور سادہ رفیق نے کہا کہ عمران نے دس لاکھ دا مو دیکھ ہے کہ دی دس لاکھ لے کے آؤں گا وہ ایسے میڈیا ٹرک سے تم سارا کرتے رہے ہو ڈرامے پہلے کرتے رہے ہو آپ تمہیں جوتے پڑیں گے جوتے ٹماتر اور میں ٹماتر اور انڈے مہنگے کرنے کے لیے نہیں آیا سستے کرنے کے لیے نہیں آئے تو تو آیا کس واسطہ ہے تو آملین واسطے آئے ہیں یہ معاورہ ہے نا پجابی میں کہ دوسری اتھے آملین آئے ہو میں جی قوم بنانے آئے ہو ہائے 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 نشے میں کہیں وہ تنہہ نہ رہ جائے یہ یہ حالت ہے اس کی تو جناب انہوں نے آئینہ دکھا دی ہے ہر طرف سے عمران کو آگے چھترال پڑ رہی ہے یہ لو یہ لو اور اس کو اب کوئی نظر نہیں آرہا اس لیے تو یہ بھوگی مارے ہیں کہ کون سے کلیجے والا ہے میں نے ہے جو دس لاکھ کے مجمع میں سے گزر کے آئے گا اور عمران خان کے خلاف ووٹڈ ڈالے گا اور پھر واپس بھی چلا جائے کہ یہ اس کے اوپر ایف آئی آر بنتی ہے فواد جودری کے اوپر کاش کوئی ایف آئی آر کوئی کروائے اس کے اوپر بنتی ہے یہ کھلی دھمکی ہے یہ کھلی دھمکی ہے تین سو چوبیس کا کیس بنتا ہے جناب یہ اس کے اوپر پتہ ہے وہ بھی وکیل ہے اس کے اوپر تین سو چوبیس کا کیس بنتا ہے تو جناب کوئی نکلو اور اس کے اوپر تین سو چوبیس کا کیس بنواؤ ٹھیک ہے تو یہ دو بڑی اہم خبریں تھی جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہیں باقی عمران خان ہر ہر با استعمال کرے گا ہر ہر با آخر میں اس نے لیٹ جانا ہے رو پڑھنا ہے کہ آرمی چیف کو کہنا ہے کہ جی میں بچاؤ یہ کرو وہ کرو یہ کہہ رہے یہ کہہ رہے جی کچھ لوگ تو کہہ رہے کہ یہ اس نے بیان جناب یہ دلوائے ہیں کہ چوبیس طریقوں اوائی سی کا یہ حکومت کا کام ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے باقی عمران صاحب نے کہ یہ حکومت کا کام ہے کہ لا ان آڈر مینٹین رکھے جب حکومت خود جل سے کہا رہی ہے تو اپوزیشن سے وہ کیا توقع کر رہی ہے اپوزیشن والوں بلکل اینٹ کا جواب پتھر سے دو اینٹ کا جواب پتھر سے دوگے نا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے نیازی بھاگ چکا ہوگا اس نے مراد سعید کو کہا ہے کہ وہ سیکل سٹارٹ رکھیں میں تو دوار ٹپ کے ہوں گا دس وٹ میں نے بڑا تجربہ ہے تو ادھر سے وہ جائے گا بنیر بنیر سے سواد سواد سے آگے جراب آہ یہ افغانستان اور افغانستان سے انگلستان یہ اس کا پرانا روٹ ہے جو اس کو میں نے بنا کے دیا ہوئے ٹھیک ہے لہٰذا یہ درنے والی بات نہیں ہے درنے والی بات بھی نہیں ہے اب رکنا بھی نہیں ہے اب ٹوٹ کریں گی زنجیریں اب زندانوں کی خیر نہیں جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے اب اب ٹلنا نہیں ہے رکنا نہیں ہے جھکنا نہیں ہے بڑھتے بھی چلو کٹ دے بھی چلو بازو بھی بہت ہے سر بھی بہت کہ اب یہ دیرے منزل ہی پہ ڈالے جائیں گے ٹھیک ہے تو جناب ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کرو شیئر کرو اور سبسکرائب کرو جو میں نے کہا تھا یہ ایسا ریڈ نظر آئے گا نا اس کو سبسکرائب کریں گے تو ایسا بلیک ہو جائے گا وہ سبسکرائب ہو جاتا ہے جنہوں نے ایک دفعہ کر لیا ہے ان کے ضرورت نہیں ہے جو نئے لوگ ہیں وہ سبسکرائب کریں ٹھیک ہے جی باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملقات کرتے ہیں خبریں آ رہی ہیں میں آپ کو اس وقت خبریں چلیں میں آپ کو بعد میں خبریں دیتا ہوں تو فیلحال یہی ہے یہ گوڈ نیوز ہے اس اس کو سن کے نون لیگ والے بڑے جوش جذبے سے انشاءاللہ تعالی آئیں گے اور یہ نیازی آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آئے گا یہ کس سے پارینہ بن جائے گا کس سے پارینہ ہوتا ہے جو یاد ہی نہیں رہتا پھر ہم سوچا کریں گے کہ یار اتھے کوئی آیا سی چبل بندہ ایک آیا سی آہ انہوں لیہ سنو بھی محمد شاہ رنگیلہ دی تنزدہ تھی جس طرح مغلن دوچہ محمد شاہ رنگیلہ آیا ہے نا اس طرح یار ایک ہوندہ تس ہی نیازی نیازی پتنی کی نانسی ہوتا یہ اس طریقے سے لوگ اس کو یاد کریں گے ٹھیک ہے تو آپ جناب ڈٹ جائیں آگے بڑھیں حالات بہت بہتر ہیں سب ٹھیک جا رہے ہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خوشی کا اظہار کریں ٹھیک ہے جی لاو یو